انسان چاہے کسی گرم سہرائے علاقے کا مکین ہو یا پھر برفانی پہاڑوں کا رہائشی اس کے جسم کا نارمل درجہ حرارت 37 دیگری سنٹی گریڈ تک رہتا ہے جسم کے تمام خودکار افعال کو موسوں و مزاج کی تبدیلیوں کے باوجود ایک خاص حد میں رکھنے میں ہارمونز اہم کردار ادا کرتے ہیں جبکہ لازم خودکار افعال ایک ہارمون جسے تھائیروکسین کہتے ہیں اس سے کنٹرول ہوتے ہیں جو ہمارے گلے کے سامنے موجود ایک گلینڈ جسے تھائیریڈ گلینڈ کہتے ہیں اس میں تیار ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے اس گلینڈ کے افعال میں کوئی کمی آ جائے تو ہارمون کم مقدار میں بنتے ہیں جس کے اثرات پھر پورے جسم پر مرتب ہوتے ہیں تھائیریڈ گلینڈ کی کمزوری کی وجہ سے ہائپو تھائیریڈزم کی بیماری لاحق ہوتی ہے تھائیریڈ گلینڈ کے علاوہ بھی جسم میں بعض ایسے کئی گلینڈ ہوتے ہیں جو خون میں شکر کی سطح برقرار رکھنے اور جسمانی نشود نماغ کے لیے بہت ضروری ہے یہ تمام گلینڈز اصل میں دماغ میں موجود مرکز پچوٹری گلینڈ سے خارج شدہ ہارمون کے محتاج ہوتے ہیں جو ہر گلینڈ کی ضرورت کے مطابق ہارمون تیار کرتا ہے جبکہ تھائیریڈ کے کاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ ایک رتوبت خارج کرتا ہے جسے ٹی ایس ایچ یعنی تھائیریڈ سٹومیلیٹنگ ہارمون کہتے ہیں تائین کرتے ہیں اور تھائیریڈ گلینڈ کو تھائیراکسین کی تیاری کے لیے آئیوڈین کی لازمان ضرورت پڑتی ہے جو عموماً پانی یا گزہ سے حاصل ہوتا ہے ہائپو تھائیریڈزم کی پرابلم ہونے کی تین بنیادی وجہ ہوتی ہے ایک تو ٹی ایس ایچ کم مقدار میں پائدہ ہونا دوسری تھائیریڈ گلینڈ کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو تھائیراکسین کم مقدار میں بنتے ہیں اور تیسری وجہ پانی اور کھراک میں آئیوڈین کی کمی تھائیریڈ کی بیماری کی سب سے پہلی علامت سردی لگنا ہے کیونکہ تھائیراکسین کا اصل کام جسم کا درجہ حرارت متوازن رکھنا ہوتا ہے اور اس کی کمی سے امیمی طور پر ہماری جسم کا درجہ حرارت سنتیز ڈگری سنٹی گریڈ سے نیچے آ جاتا ہے اس صورت میں معمولی سی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی ہر وقت تھکن کا احساس گالب رہتا ہے اور بعض اوقات مریض جہاں بیٹھے وہیں سو جاتا ہے جسم کی چستی اور فورتی ختم ہو جاتی ہے دو چار سیڑیاں چٹنے سے بھی سانس فونے لگتی ہے سکن خوشک ہو جاتی ہے سر اور بھوئیں اور جسم کے دیگر حصوں کے بال بھی کمزور اور تعداد میں کم ہونے لگتے ہیں خاص طور پر کم عمر لڑکیوں میں سر کے سامنے والے حصے کے بال کم ہونے لگتے ہیں تھائیرویڈ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہوگا نمبر ایک بہی ایسے مریضوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن ڈی اور آئیوڈین کافی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس لئے روزانہ اپنی ڈائیٹ میں ایک کپ دہی کو شامل کر کے اس کے علاج میں کافی مدد حاصل ہوگی نمبر دو ناریل کا تیل اس تیل میں فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے جو تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے اس لئے روزانہ اپنی ڈائیٹ میں ناریل تیل کا کم از کم ایک چمچ ضرور استعمال کیجئے نمبر تین مشلی کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ پائے جاتا ہے جو تھائرائیڈ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اور ساتھ ہی خوشک دنیا پچاس گرام دارچینی پچاس گرام آجوائن پچاس گرام اور میتھی دانا پچاس گرام ان چاروں چیزوں کو آپ گرینڈر میں مکس کر کے اس کا پورڈر بنائیے پھر روزانہ صبح کھانی پیٹ اس پورڈر کا ایک چمچ ایک کپ نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیجئے تو آپ کو مڈیسن کھانے کی نوبت نہیں آئے گی تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں کوئی رائے ہو تو کمیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ